اسلام علیکم ویئرز ویلکم ٹو می چینل نوٹس کچن ایٹ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں آپ سب کے لیے سمپل اور ایزی سی سموسہ ریسی بھی ویٹو فالڈنگ سٹائلز اس ماہ رمضان میں آپ یہ لذت بھرے سموسے بنائیں اور سب کا دل جیت لیں اس کی فیلنگ میں کیسے ڈیفرنٹ ٹیسٹ ویلپ کرنا ہے وہ کون سے سیکرٹس ہیں میں سب ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے شیئر کروں گے چلیں جی ریسی بھی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اپنی ویجیٹیبلز کی کٹنگ کر لیں گے یہاں ہمارے پاس ہیں ہاف کپ بوائل کیوب کٹ پوٹیٹوز ہاف کپ چوپ کیبیج ہاف کپ چوپ انین ہاف کپ چوپ کیپسکم اور ہاف کپ چوپ کیرٹ اس میں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ویجیٹیبل ایڈ یہ سکپ کر سکتے ہیں اور اس کی کونٹیٹی بھی آپ اپنی ضرورت کے مطابق انکریز کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹیپ کی طرف یہاں ہم ایک کڑاہی پین میں ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون آئل ایڈ کریں گے اس میں ون ٹیبل سپون چوپ کیا ہوا لیسن ایڈ کریں گے اس سے آپ کی فیلنگ میں بہت اچھا سا فلیور آئے گا اس کو آپ نے لاؤ فلیم پہ فرائی کرنا ہے نیکسٹس میں جائے گا زیرہ ون ٹی سپون اس کو بھی لاؤ فلیم پہ ہی کک کریں گے اس کا ارومہ ایکٹیویٹ کریں گے یہ دو انگریڈینٹس آپ کی ریسیبی میں جان ڈال دیں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا اس ٹیپ کو کرنے سے آپ دنیا کی کوئی بھی فیلنگ بنانے میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کو آپ نے جلنے نہیں دینا نہیں تو ہماری ساری ریسیبی کا ٹیسٹ ہراب ہو جائے گا اب ہم اس میں اپنی ساری ویجیٹیبلز ون بے ون ایڈ کر کے اچھی طرح سوتے کر لیں گے ویجیٹیبلز کو ہم نے بہت زیادہ کک نہیں کرنا نہیں تو یہ سوفٹ ہو جائیں گے اب ہم اس میں سوسیز آئیڈ کریں گے اس میں جائے گا سویا سوس ون ٹیبل سپون سرکہ ون ٹیبل سپون اور چلی سوس ون ٹیبل سپون اب اس میں باقی سپائسز آئیڈ کریں گے اسGBften مکس ہو جائیں گے تو ہم اس remixر کو ایک بھول میں ٹرانسفر کر لیں گے اور اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے جب ہماری mixer تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس میں سبز زنیا کو ٹیبل سپون اٹھ کریں گے اس میں ماانیز 2 ٹیبل سپون اٹھ کریں گے اور ساتھ ہی 2 ٹیبل سپون کےچپ اٹھ کر دیں گے کیچپ اور ماانیز اٹھ کرنے سے وہ اچھا سا فلیور آئے گا اور یہ تھوڑی سوسی بھی بنیں گے ہمارا مکسٹر ریڈی ہے اب چلتے ہیں اس کی فیلنگ کی طرف میں آپ کو ٹو سٹائلز میں فالڈنگ کرنا بتاؤں گی یہاں ہم ٹو ٹیپل سپون میدہ لیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر بیٹر ریڈی کر لیں گے اور اس سے ہم اپنے سموسے کی باری فرسٹ فالڈنگ سٹائل یہ ہے یہاں ہمیں چاہیے سموسا شیٹ جو کہ مارکٹ میں ایزیلی اویلیبل ہیں ہم ایک سموسا شیٹ لیں گے اور اس پر بیٹر لگا کر ایسے ایک پاکٹ بنا لیں گے اس میں فیلنگ ایڈ کریں گے اور پھر آرام سے ہم اس پاکٹ کو تھوڑا سا بیٹر لگا کر کلوز کر دیں گے ایسے ہی ہم اپنے تمام سموسے ریڈی کر لیں گے اب چلتے ہیں سیکنڈ میتڈ کی طرف یہاں ہمیں چاہیے ٹو سموسا شیٹ ایک کو ہم ورٹیکل شیپ میں رکھیں گے اور دوسری کو ہوریزنٹل شیپ میں اس کے سنٹر میں فیلنگ ایڈ کریں گے ایک سائٹ چیٹ کی اٹھا کر فیلنگ کے اوپر رکھیں گے اور باقی سائٹ پر بیٹر لگا کر اس کو اچھے سے کلوز کر دیں گے ایسے ہی ہم سب ریڈی کر لیں گے لیلی جی ہماری پیاری سی ویجیٹیبل باکس پیٹیز ریڈی ہیں اب چلتے ہیں اس کے فرائنگ پروسیس کی طرف یہاں ہم ایک پیار میں آئل کو تھوڑا سا گرم کر لیں گے لو فلیم پہ جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ون بائی ون سب سموسے فرائی کر لیں گے ہم ان کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ فرائی کریں گے اور جب ان پر پیارا سا گولڈن کلر آ جائے گا تو ہم سموسے کو نکال لیں گے یہ لیجی یہ ہے اس کی فائنل لک ہمارے دلیشیس سموسے ڈیڈی ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بچوں اور بڑوں سب کو بہت پسند آئیں گے آپ ان کو رمضان سے پہلے ایزیلی بنا کر سٹور بھی کر سکتے ہیں آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی جزا کرلا مجھے دیں اجازت اپنا اور اپنے گھر والوں کو بہت حیال رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مناقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ